موسیقی فانڈ مینجمنٹ کے طریقے جن کا نیویشکوں پر پڑتا ہے اصر فانڈ مینجر کی کمائی سے لے کر نیویش کے سٹائل تک جانیے آپ کی کمائی پر اصر ڈالنے والے فانڈ ہاؤسز کے طور طریقے بچے کے جن کے سمیں ہسپٹل کا خرچ نہ کر دے جیب خالی میٹرنیٹی کور کے ساتھ ہی جائیں ٹینشن فری کیا آپ میٹرنیٹی کور والا ہیلتھ انشورنس خریدنا چاہتے ہیں آج جانیے اپنے ہر سوال کا جواب آرتک آزادی کے لقش سے نیویش پورٹفولیو میں کیا ہو نیویش کی ریسپی بتائیں گے ہمارے ایکسپرٹس اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کیسے بنائے ایک سنتورت پورٹفولیو نیویش انشورنس ریٹکارڈ لون کرپٹو کرنسی اور ٹیکس سے جڑے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ایٹی منی بنو اپنا فینانس منسٹر کو اپنا سوال واتس اپ کریں 9619873567 یہ وہ نمبر ہے جہاں پر ہمیں انتظار ہوتا ہے آپ کے سوالوں کا نیویش کی پرکریہ مشکل نہیں ہوتی آسان نہیں ہوتی ہے بس تھوڑی سی بورنگ ہوتی ہے اور ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ لمبی افدی کا نیویش بنائے رکھتے ہیں یا اس کے لئے پورٹفولیو بناتے ہیں تو بس آپ کو اس میں بنے رہنا ہوتا ہے ٹکے رہنا ہوتا ہے سمیں سمیں پر اسے چیک کر کے اس میں بدلاف کرنا ہوتا ہے لیکن آپ جب یہ کر رہے ہوتے ہیں بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ پر تھوڑا سا کام کریں یعنی اپنی نالجھ پر تھوڑا سا کام کریں اور آج آپ جس فنڈ ہاؤس میں نیویش کرتے ہیں جس فنڈ مانیجر کے فنڈ میں آپ پیسے لگاتے ہیں ان کے لئے ہوئے نرنے یا ان کا کام کرنے کا طور طریقہ آپ کے ریٹرن آپ کی سٹرائٹیجی آپ کے منافع آپ کی پلاننگ پر کیسے امپیکٹ ڈال سکتا ہے کیسے اثر ڈال سکتا ہے اسی پر آج ہم بستار سے بات کرتے ہیں اس بہت دلچسپ چچا کے لئے ایٹی منی کے سی او سنتوش نولانی ہمارے ساتھ جر گئے ہیں سنتوش تو آج آپ ایسے راز کا خلاصہ کرنے والے ہیں جو ہمارے درشکوں کو شاید پہلے کبھی نہیں پتا تھا وہ یہ ہے کہ فنڈ مانیجر میں ایسے کون سے طور طریقے ہوتے ہیں سنتوش جس سے ہمارا جو منافع ہے یا ہماری جو سٹرائٹیجی ہے اس پر ہم امپیکٹ پڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یا کچھ ایسی باتیں فنڈ مانیجر میں کے بارے میں جو درشکوں کو شاید پتا نہیں ہے آم جاگرکتا میں کمی کے چلتے تو سب سے پہلے تو جن باتوں کو آپ بتانے والے ہیں سمجھانے والے ہیں سنتوش اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے ہمیں کیوں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ فنڈ مانیجمنٹ میں کیا طور طریقے اپنائے جاتے ہیں کیا پرکریائیں ہوتی ہیں فنڈ مانیجر کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ ہمیں کیوں جاننا ہے سنتوش ہائے کبیتا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک انویسٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم انویسٹر پلان بنائے اور اس پلان کو فالو کرے اس پر ڈٹے رہے اور پریریوڈکلی تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد اس کو چیک کرے کہ اس کے فنڈ کیسے پرفارم کر رہے ہیں لیکن یہ کرنے کے لیے انلائز کرنا پڑے گا اپنے پرفارمنس کو ایک الگ دھنگ سے ناکسی ریٹرنز کو دیکھ کے اور اگر آپ کو دھنگ سے انلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا رہنا چاہیے کہ کیا کیا گلت ہو سکتا ہے یا کیا کیا صحیح نہیں ہو رہا ہوگا فنڈ کے اندر beyond the returns picture جو آپ کو ملتا ہوگا تو یہ ایک important aspect ہے آپ جیسے ایک investing journey شروع کرتے ہیں تھوڑے mature ہوتے جاتے ہیں knowledge gain کرتے ہیں تو یہ آپ کو تھوڑے experience سکھائے گا کبھی کبھی آپ کے plans کے ساپ سے آپ کے فنڈ پرفارمن نہیں کریں گے اس میں سے آپ سیکھیں گے کہ یہ کیوں گاڑ بڑ ہوئی یا جو آپ expect کر رہے تھے وہ کیوں نہیں ہوا and کچھ کچھ چیزیں اگر آپ پہلے سے جھان میں رکھیں گے تو آپ ایک better investor بن سکتے ہیں اور زیادہ returns کما سکتے ہیں پورٹفولیو سے چل یہ تو ایسے میں شروع کرتے ہیں اور بتائیں ہمیں وہ ایسا پہلا پیمانہ سنتوش جو کی آپ کے پورے نویش پورٹفولیو یا جو بھی فنڈ آپ کے پاس ہو جسی بھی فنڈ ہاؤس کا اور اس فنڈ مانیجر کا وہ پرباب ڈال سکتا ہے وہ کونسی ایسی بات ہوگی سب سے پہلی جو آپ گدانا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں so میرے خیال سے ایک important aspect یہ ہے کہ کچھ کچھ regulations جو recent past میں سہبی نے introduce کیے ہیں for investor protection اگر ہم ان کو دیکھ کے ان سے سمجھیں تو شاید جو چرچہ کرنے والے ہیں اس پہ ایک context better بن پائے گا تو اگر ہم دیکھیں پچھلے دو تین سال میں سب سے important announcement جو سہبی نے کچھ time پہلے کیا تھا وہ تھا کہ ایک scheme category یا fund category کے اندر جو funds ہیں ان میں ایک standardization لے کے آنے کی کوشش کی تھی کی fund کا مطلب اگر یہ ہے تو یہ fund یہ چیز ہی کرے گا تو example کے لئے سمجھتے ہیں پہلے جب بھی کوئی fund اپنے آپ کو بولتا تھا کہ میں large cap ہوں تو وہ large cap اپنے آپ سے بولتا تھا لیکن شاید large cap پورے portfolio میں نہیں ہوتے تھے کبھی mid or small cap stocks بھی آجاتے تھے portfolio کے اندر تو سیبی نے یہ rules لگائے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک large cap equity scheme بولتے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم 80% large cap stocks ہونے چاہیے اور باقی 20% fund manager کے پاس freedom ہے to choose کون سے stocks اس کو ڈال لیں 20% large cap میں بھی ہو سکتے ہیں mid اور small cap میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن 80% کم سے کم large cap میں لگانے ہے اور large cap کا مطلب کیا ہے وہ بھی سروی نے clarify کیا large cap stock یہ ہیں جو top 100 stocks کو بلانگ کرتے انڈیا کی اور وہ list ہر 6 مہنے میں update کرے گا تو پہلے کیا تھا کی fund manager decide کرتا تھا کہ اس کے حساب سے ایک stock large cap ہے جو باقی دوسرے fund outs کے جیز آپ سے mid cap میں ہو گا یا ایک mid or large cap کے بیچ میں پڑھا ہو گا جو کبھی بھی open to interpretation ہو سکتا ہے تو ایسی چیز نہ کی صرف large cap میں لگائی گئی but mid cap small cap debt funds hybrid funds ہر چیز کو اچھے define کیا گیا سبی کے regulation کے حساب سے اور آئی ٹھنک اس کی وجہ سے انڈسٹری میں بہت زیادہ فائدہ پڑا ہے کیونکہ انویسٹر کو پتہ ہے کہ جب وہ کر رہا ہے کوئی سکیم میں invest تو اس کا مطلب کیا ہونے والا ہے ایسی ہی بہت important regulation کچھ ٹائم پہ لائے سبی ہم نے دیکھا پار درشتہ آگے جو بھی گائی دی گئی لیکن اب یہاں پر کیسے فنڈ مینجر کا role پر ڈال سکتا ہے میرے investment پر تو فنڈ مینجر ابھی کافی کبیتہ بندش میں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو کی وہ large cap میں کیسے invest کرے گا سبی کے regulation گوان کر رہے ہیں mid cap میں کیسے کرے گا regulations سبی اس کو گوان کر رہے ہیں again debt scheme میں بھی کیسے کر رہا ہے تو اگر ہم example کے طور پر دیکھیں گے کی فنڈ مینجر آپ کے performance کو کیسے improve کر سکتا ہے یا نہیں improve کرے whatever اس کی strategy کے حساب سے ہو تو mid cap کو سمجھ یں تو mid cap میں 65% stocks mid cap میں چاہیے باقی 35% کہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جو freedom 35% کی ملی ہوئی fund manager کو یہ ایک investor کو نقصان بھی دے سکتی اور فائدہ بھی سکتی ہے اب نقصان کیسے ہوگا نقصان یہ ہو cap میں لگا رہا ہے باقی 30% large cap میں لگا رہا ہے اور آپ کے پاس already large cap fund پڑھا ہو ہے تو یہ overlap آپ کے portfolio میں introduce کرے گا کہ آپ پاس دو fund جس میں کافی stocks common ہو جائیں گے تو آپ کی return performance پر impact آ سکتا ہے تو fund manager نے کیوں کیا ہو سکتا ہے fund manager کیا ہو market میں mid cap میں valuation بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو fund manager لگ رہا ہے risk control کرنے کے لئے large cap لیا جائے تو یہ فائدہ ہی پڑھ سکتا ہے لیکن اگر mid cap rally continue رہی تو یہ نقصان بھی دے گا بلکل چلیے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر incentives کا role ہے جو fund management houses جس پر کام کرتے عمل کرتے ہیں وہ ہم کو سمجھائے دیکھئے سیبی کے دشا نردیشوں کے مطابق دیکھا جائے تو اس کا تو لنگن کوئی کرتا نہیں ہے کوئی کر نہیں سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کس طرح سے internally جو ہے اس rule کے اس نیم کے انترگت رہتے ہوئے بھی یہ نیم الگ الگ ہیں کس طرح سے fund managers کے workload اور ان کے کام کرنے کے طریقوں کے مطابق جو ہیں incentives ان طور پہ دیکھیں تو ایک دماغ میں investor کو رکھنا ہے ہمیشہ کہ mutual fund company business house ہے وہ business کر رہی ہے جس میں سویس provide کر رہی ہے کہ ہم اچھے returns کا market دیں گے investor کو اور اس میں سے ہم ایک revenue source ملے گا in the form of management fee expense ratio جس کو بڑھتے ہیں تو جب جب fund house کی AEM بڑھے گی تب ہی expense ratio کی income بڑھے گی تو اس کی وجہ سے ہمیشہ ایک pressure ہوتا ہے fund managers کے اوپر AEM جو ہوتی ہے assets under management scheme کے under میں وہ بڑھتے رہنے چاہیئے اب وہ بڑھتے رہیں گے تو ہی ملنے کے لیے یا advisors سے ملنے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کی اچھی کیوں ہے compared to competition میں جو other fund houses ہوں گے یا competing schemes ہوں گی تو fund manager کا کافی time جاتا ہے understand کروانے کے لیے اپنے distributors کو کی یہ fund اچھا کیوں ہے اور differentiate کیوں ہے تو ایک conflict of interest کھوں گا آ جاتا ہے entire mutual fund industry کے اندر جس میں کبھی بھی fund managers یہ نہیں بولیں گے کہ آپ ہماری scheme سے پیسہ نکال لیے یا profit book کریے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کبھی بھی fund managers اگر بولے گا کہ آپ profit book کرو تو redemption pressure آئے ریڈمشن pressure آئے گا تو fund performance بھی impact ہوگا اور aeom بھی کم ہوگی تو income ہوگی تو ہمیشہ یہ سوچ کے رکھنا ہے fund manager کبھی آپ کو بتائے گا نہیں کہ میرے fund سے پیسہ نکال لیے یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کے financial goals کیا ہیں اور market condition کیا ہے تو اس کے حساب سے آپ اپنے funds پہ act کریں اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی funds manage کر رہے ہوئے تو اس کے اندر میں objective fund manager perform برابر کر رہے ہو سکتا ہے کہ ایک short term call investment کا لے جو long term میں نقصان بھی کر جائے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک business کی need ہوتی ہے لیکن اگر آپ ایک ستر کے خیل لکش بدل جاتا ہے جو ان کی planning ہے جب وہ بدل جاتی ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے fund manager کو کتنی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہے ان کے کام کاج پر کیسے اثر پڑتا ہے جو ہو سکتا ہے آپ کے return پر بھی اثر پڑے آگے چلتے ہوئے فنڈ manager کبھی بھی ایک investor کے لیے پیسہ manage نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ ایک scheme یا fund کا objective ہے اس کو follow کر رہا ہوتا ہے تو جو آپ individual investor ہیں آپ جو ایک نویشک ہیں آپ کو اس fund میں سے چاہیے وہ آپ کو پتا ہے فنڈ manager کو نہیں پتا تو اگر میرا ایک benchmark ہے مجھے اس benchmark کو beat کر نا ہے بنچ mark سے زیادہ return نکال کے دینے ہے فنڈ performance میں تو میں نہیں کہوں گی fund manager آپ کے لئے اکیلے میں کبھی کام کرتا ہے آپ کو کسیلائز سوز دے گا وہ کام ہے آپ ایڈوائیزر کا یا آپ ایجنٹ کا یا آپ خود ایک DIY انویسٹر ہیں یا آپ خود کا کام ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک چیز جو ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ باتیں عام کرنے کے لیے کچھ ایسے trades لے لیتے ہیں جس سے وہ پوری طرح سے balance ہو جائے situation کیا ایسے موقع بھی آتے ہیں fund managers کی پورے انمبھو میں جس کو window dressing for mutual funds یا ان کے fund کے بھی کہا جاتا ہے ہاں بول سکتے گویتہ ایسے market میں کبھی news نہیں آئے گی کیونکہ جو fund managers کے portfolios ہوتے ہیں وہ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو declare ہوتے ہیں تو مہینے کے بیچ میں کیا چل رہا ہے وہ آپ کو پتا نہیں چلے گا as investor کی کی کیا ہوا of course اس کی filing ہوتی ہے records maintain ہوتے ہیں ہر ایک چیز completely compliance perspective سے ہوتی ہے لیکن پھر بھی کچھ چیز ایسی ہو سکتی ہیں for example اگر fund manager investors کو attract کرنا ہوگا تو fund managers ہو سکتا ہے کہ آپ کے last few days of the month میں ایسے stocks خرید لیں جو کافی اچھی تیجی میں آئے ہیں بجار میں پچھلے کچھ ہفتوں میں اور اگر fund کو ایک intelligent fund دکھنا ہوگا تو شاید fund manager اگر story میں believe نہیں کرتا ہے لیکن اپنے portfolio کو attractive fund دکھانے کے لیے شاید stocks add کر دے یا بہت بار ایسا ہوتا ہے fund managers اپنے listed fund house ہوگا تو اگر AUM کم ہوگی یا کچھ impact آئے performance پہ تو analyst coverage اس fund house پہ ہوگی revenue پہ impact آئے گا تو اس کو بچانے کے لیے fund managers کبھی کچھ چیزے کر سکتے ہیں میں نہیں کہوں گا ہر fund manager کرے گا لیکن یہ چیزے ہوتی ہیں to attract investors کیونکہ ایک business سلا رہے ہوتے ہیں اور جو بھی regulation کے دائرے میں fund manage کر سکتا ہے وہ وہاں پہ ہوگا شوال یہ ایک اور آخری parameter جو ہمیں آپ سے سمجھ نا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے fund managers جو ہیں benchmark سے بہت close رکھتے ہیں اپنی scheme کو اور کس طرح سے index کے close رہے کر کام کرتے ہیں اور fund کو design کرتے ہیں کیسا کچھ ہوتا ہے سندوش کبیتہ کچھ close indexing بولتے ہیں ایکشلی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی fund اتنا بڑا ہو جاتا ہے کی آپ as a fund manager اس کو manage کرنے میں individual stocks بیٹ لیں گے تو آپ position sizing بہت important ہو جاتی ہے کرنا تو آپ typically دیکھیں گے جو بڑے funds ہوتے ہیں اور single market cap manage کر رہے ہوتے جیسے large cap میں جو top 50 top 100 stocks ہیں ان میں اتنی زیادہ information symmetry ہر investor کے پاس یا fund manager کے پاس market میں same information ہر stock کے لئے بارے میں available ہے تو ایسا نہیں ہوگا آسانی سے کہ آپ کو کوئی specific stock کے بارے میں جیادہ جان کری ہو یا آپ کو ایک بڑی insight آپ نے capture کر لی management commentary سے جو باقی fund managers نہیں capture کر پائیں گے تو alpha نکالنا یا benchmark سے جیادہ return نکالنا difficult ہو جاتا ہے تو اس time پہ fund managers typically اپنے portfolio یا fund کو underperformance سے بچانے کے لئے ایسا کرتے ہیں کہ index میں جو stocks ہیں اور ان کا جو weight ہے almost ویسا ہی portfolio construct کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ at least risk of underperformance کم ہو جاتا ہے اور آپ outperform بھی نہیں کر پائیں گے لیکن جب almost large cap 80% fund underperform کرتے ہیں benchmark تو شاید strategy fund manager کے کام کر جاتی ہے تو اگر آپ دیکھ رہے اپنے fund کے performance کو تو نifty جو اس کا benchmark ہے یا فنڈ ایک closet indexing strategy فالو کر رہا ہے اور آپ اس سے unnecessary expense ratio میں پیسہ کرچ کر رہے ہیں آپ شاید ایک factor fund میں invest کر کے better پیسہ کما سکتے ہیں چلیے تو یہاں پر آپ نے کس طرح سے AMCs میں اور fund houses میں کام کارچ ہوتا ہے اور fund managers پر بھی ذمہ داریہ ہوتی ہیں کیا بدلاو کی موسم ہوتے ہیں ان کی پوری investment journey میں آپ نے وستار سے سمجھا سنتو برد دنیو سامنے کالا اس پیشکش کے لئے آج